السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب بالکل ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج جناب میں آپ کے لئے بڑی سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں رمضان کے لئے اور سہری سپیشل لوکی کر رہا ہی تھا بہت ہی بہت سان اور مزیدار ریسپی ہے اگر آپ اسے سہری میں بنا کے کھاتے ہیں تو آپ پورا دن ترو تازہ اور فریش رہیں گے اس کے لئے میں نے آدھا لوکی ایک لوکی تھی اس کو آدھا کیا اور اس کو قدوگش کر لیا ہے چھیلنے کے بعد اب یہاں پہ پین میں میں ایک کوئی پانی گرم کر رہی ہوں پانی بوائل ہونے لگے گا تو میں اس میں جو ہم نے قدوگش کی تھی لوکی وہ میں شامل کر دوں گی لوکی شامل کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً تین سے چار منٹ اسی طرح کوک کروں گی اور اس کے بعد اس کو سٹرین کر لوں گی کسی بھی چھلنی یا جالی سے اب ہم نے رائتہ تیار کرنا ہے رائتے کے لئے چٹنی بنائیں گے اس کے انگریڈینٹس یہاں پہ میں نے آپ کو مینشن کر دیا ہے ارادھنیا پودینہ ہری مرچ اور یہ ایک لہسن یہاں پہ لوکی بوائل ہوگی جس کو ہم نے سٹرین کر لیا ہے اور جو ہم نے چٹنی بنائی تھی یہ بھی یہاں تیار ہو گئی ہے اب یہاں میرے پاس آدھا کلو دائی ہے اسے میں اچھی تیارہ پھیٹ لوں گی کالا نمک ہے اور فریش کٹی ہوئی کالی مرچ ہے میرے پاس بس یہی چیزیں ہمیں چاہیے رائتے میں شامل کرنے کے لئے دہی کو میں نے اچھی تیارہ پھیٹ لینا ہے دہی ہم نے پھیٹ لیا ہے اچھی تیارہ بلکل کریمی ہو گیا ہے اب ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس شامل کرتے ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون یا قریب میں کالا نمک شامل کر رہی ہوں اس میں میں نارمل نمک شامل نہیں کروں گی ساتھ یہ تقریباً ہاف ٹی سپون جتنی ہی کالی مرچ چلے جائے گی کٹی ہوئی رائتے کے لئے جو ہم نے گرین مسالہ تیار کیا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے سب چیزیں کو اچھے سے میکس کرتے ہیں بہت ہی مزیدار رائتہ ہوتا ہے بہت اس کی ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے جو میدے کے مریض ہیں جن کو میدے کا پرابلم رہتا ہے وہ ضرور سے اس کو استعمال کریں عام دنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اگر اس کو سہری میں استعمال کرتے ہیں تو سبحان اللہ بہت اچھا آپ کا روزہ گزرے گا یہ دیکھیں جی میں نے بوائل جو لوکی بوائل کی تھی وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے میں میکس کر دوں گی اب آپ چاہیں تو اس سے سٹیج پہ بھی آپ رائتے کو کھا سکتے ہیں اسی طرح سے لیکن میں اس کے لیے پرپیر کر رہی ہوں ایک تڑکہ اسے اس کا ٹیزٹ بھی بہت اچھا بہترین سا ہو جاتا ہے تاکہ اگر آپ نے روٹی کے ساتھ کھانا ہے تو آپ اسے بہت مزی لے کے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم تڑکہ کیسے تیار کریں گی یہاں پر صرف اور صرف دو ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے سپون زیرہ ہے اور 3 سے 4 کڑی پتے ہیں کڑی پتے اگر آپ پر بس نہیں ہو تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ سمپل زیرے سے بھی اس کا تڑکہ لگا سکتے ہیں بس ہم نے اس کو میں نے گرم تیل میں ڈال دیا ہے ایک سے دو منٹ میں فرائی کرتی ہوں تھوڑا خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس کو تڑکہ لگا دیں گے آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سمپل سپون کے ساتھ بھی آپ سرائتے کو کھا سکتے ہیں یہ دونوں طریقے سے ہی بہت ہی مزیدار لگتا ہے اب یہاں پر زیرہ اور باقی ساری چیزوں کی مجھے اچھی سی خوشبو آنے لگی تھی تو میں نے جناب یہ سرونگ بول میں ہی اس کا تڑکہ لگا دیا ہے اب جناب یہ رائتہ بلکل سرف کرنے کے لئے تیار ہے دیکھیں آپ بہت ہی ایزی سا رائتہ ہے کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت ہی مشکل سے ملتی ہو سب چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں آپ اس کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چو چانل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ